ہلو سٹوڈنز ویلکم تو اسپی سمارٹ ہائیبرڈ سسٹم آسکولی تو ہم لوگ یہاں بھی مسلینیس ایکسسائیس ڈسکس کر رہے ہیں ففٹین تک ہم نے کوشنز کر لیے تھے اب ہمارے پاس جو ہے اگر سکسٹین سے کوشن ہم لوگ کرنے جا آ رہے ہیں تو آپ کا یہ جو سکسٹین کوشن ہے کوشن ہے ہمارے پاس دا ہائی پارٹ نیوز دا ہائی پارٹ نیوز ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جس کے ہائی پارٹ نیوز has its end point on one three and minus four one اس طرح سے اس کے ہائی پارٹ نیوز یہ بھی سی یہ سی پوائنٹ یہاں پہ ہے جس کے end points یہاں پہ ہیں ہائی پارٹ نیوز find the equation of legs of perpendicular sides آپ کو equation of legs of perpendicular sides جو sides perpendicular ہیں ان کے equation find out کرنی ہے اس کا اور اس کا چکے which are parallel to the axis اب وہ جو lines ہیں perpendicular lines ہیں وہ parallel to the axis ہیں ایسے یہ line parallel to y axis ہیں اور یہ parallel ہے x axis کے اب اگر کوئی line x axis کے parallel ہے تو اس کا slope جو ہوگا وہ zero ہوگا اور کوئی line جو perpendicular ہے x axis کے وہ اس کا slope not defined ہوگا ٹھیک ہے تو اگر یہ جو line آپ کو given ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ان دو lines کا equation find out کرنا تو ہم لوگ suppose کرتے ہیں کہ اس کا slope a کا m ہے a b کا slope اور دو line اگر perpendicular ہے تو دوسری line کا slope definitely کیا ہوگا minus 1 اب اس line پہ slope m ہے اگر اور point آپ کا 13 ہے اس line equation of line بنا سکتے ہیں for the line a b slope is m and point is 13 equation of line بن جائے گی کیونکہ یہ point slope form بن گیا y minus y1 which is equal to m into x minus x1 second آگیا equation of line bc اب یہ جو bc line ہے اس کا slope minus 1 upon m ہے اور point ہے یہ بھی point slope ہم نے equation of line بنا دیا یہ دو equations بن گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو میں نے یہ equation of line بن گیا ایک 1 upon m کر دیا میں نے اس کو ایک یہ بنا دیا اب یہاں پہ یہ تھا minus 1 upon m تو اس کو cross multiply کر کے دو الگ الگ equations بنا دی کیا ہے اب دیکھنے اب اگر جو line x-axis کے parallel تو ہم نے یہ condition بنائی اگر یہ line x-axis کے parallel ہے تو m equal to 0 ہوگا m اگر 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 not define ہے تو not define find the image of the point find the image of point 38 with respect to the line x plus 3y equals to 7 x plus 3y equals to 7 line ہے ہمارے پاس آپ کو 1 point 38 آپ کو image find out کر نی ہے with respect to this line ٹھیک ہے تو یہ آپ کو equation of line given ہے آپ کو mirror image ڈھول دیں تو mirror image کی لئے کیا ہے image with respect to this line یہ پہ اس کے opposite ہو گا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ distance آپ کا mirror سے یہ distance سیم ہوتا ہے اگر یہ a ہے تو یہ distance بھی یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ distance سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا ہمارے پاس that means یہ آپ کا mid point ہو جائے تو یہ جو given ہے آپ اس 3 x minus 1 تو یہ آپ y x form میں لکھ سکتے ہیں تو slope اس line کا کتنا آگیا ہے m آگیا آپ کے پاس minus 1 upon 3 consider the point یہ جو b point لے لو جو اس کا image ہے a b کا اب اگر اس slope minus 1 ہے اور یہ line perpendicular ہے mirror image ہے تو ان دونوں کی slope یہ جو آپ کے پاس a b ہے to for example line l ہے to a b جو ہوگا وہ پر پر perpendicular ہوگا l k to in dونوں کی slope product minus 1 ہوگا to a b slope کیا ہو جاتا ہے اس کو اگر آپ x1 y1 consider کر لیں اور اس کو x2 y2 consider کر لیں y2 minus y1 upon x2 minus 2 minus 1 to یہ آپ کے پاس condition بن die یہ اپ پاس equation بن گئی اس line ھائن ٹھیک ہے اب کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ line یہ mid point ہے کیونکہ mirror image ہے تو distance same ہوگا تو اگر mid point ہے اس کا mid point کیا ہو جائے ratio one is to one ہوگی تو three mid point کے لئے کیا جاتا ہے ان دونوں کا mid point اگر آپ کو ڈھونٹ نا ہے تو 3 upon a plus two and 8 plus b upon two ہو جائے گا 3 upon a two اب یہ جو point آپ کے پاس mid point آیا ab کا وہ line پہ بھی لائی کر رہا ہے یہ جو point ہے یہ اس equation کو بھی satisfy کر رہا ہے تو ہم نے اس equation میں جو آپ کے پاس equation ہے x plus 3 y equal to 7 میں ہم نے میڈ point ہم نے سبسٹیٹوٹ کر دیا x اور y تو یہ آپ کے پاس یہ equation تھی یہ پہنچ گئی اس میں فارم لگ ایک 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 تو اب یہ جو آپ کے پاس آیا ہے جس کو آپ اس فارم میں لکھ سکتے 20 equal 3 a minus 1 تو b کا value ہم نے یہ پہ substitute کر دیا جو پہلی equation آئی تھی تو یہ a value مل گیا b value مل گیا تو یہ ہی آپ کے پاس a b جو mid point ہے وہ اس line پہ بھی لائی کر رہا ہوگا تو اس point کو بھی satisfy کر رہا ہوگا اور یہ دو line perpendicular ہے تو اس slope اور اس slope product minus 1 ہوگا تو ان دونوں کا product کروگے تو آپ پاس ایک equation بن جائے گی اور یہ جو آپ کو mid point آیا کو یہ پہ substitute کروگے تو xy والی equation ساری a or b میں آجائے گی تو پھر a or b کا value note کر to the line y equals to mx plus 4 اس line پہ دو lines u can angle بنا رہے ہیں تو اگر angle بن رہا ہے تو اگر line l1 ہے یہ l2 ہے l3 l1 and l2 کے بیچ میں جو angle ہے اور l1 اور l3 کے بیچ میں جو angle ہے وہ same ہے that means 10 theta 1 equals to 10 theta 2 ایسے ہی اس line کا slope m ہے آپ کے پاس یہ دو lines ہیں تو یہ سے آپ ان کا slope find out کر سکتے ہو اس line کا slope کتنا آگیا 1 3 x plus 1 y equals to 3 x plus 1 m equals to 3 ہے اور یہ س آجائے گا m 2 equals to 1 upon 2 10 theta آگیا یہ slope آگیا آپ پاس first line second line and third line is m in dholوں کے bیچ angle same m 2 minus m 1 m to 1 upon 2 minus m یہ دونوں اپس میں equal m m آگیا m m a m m m m m m proublem ہے m square equal to minus 1 آرہ تو وہ real نہیں ہو سکتا تو یہاں سے m کا value آگیا یہ simplification آپ کو کرنی پڑی کہ تھوڑی سی زیادہ ہے m ka value آگیا ہے تو اس طرح سے آپ سکتا 1 equal to theta 2 ان دونوں کا slope آپ کے پاس تھا اس کا slope آپ کو find out کرنا ہے تو theta 1 10 theta 1 equal to 10 theta 2 یہ دونوں آپ values place کی جئے اور آپ کے پاس resultable پہ جائیں ہے چھیک ہے next پہ آجاتے 19th question next time if the sum of perpendicular distances of variable point p variable point p ہے جس کا sum of perpendicular distances from the lines ان دو lines سے ان کے perpendicular distance کا جو sum ہے اس point سے ان دو lines پہ جو perpendicular distance بن رہا ہے اس کا sum کا distance کتنا ہے 10 that means d1 plus d2 کتنا دو ڈی ون ڈی 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 یا آپ کا first line تو distance of point pxy from the line 1 کتنا آ جائے گا آپ نے اس کو d1 consider کیا ہے تو یہ general point pxy xy xy minus 5 coordinate of x square under root 2 آگیا پھر second سے آگیا تو 3 x point آپ کے پاس xy جنرل point ہے تو 3 square minus two square 13 آگیا اب ان دونوں کا sum 10 k equal to value substitute کر لی پھر آپ اس کو simplify کر لی جی اور یہ cross multiply ہو جائیں گے ٹھیک ہے cross multiply کروگا simplify کروگا یہ ہی آپ equation ہے next ہے آپ کے پاس یہ question بھی same ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے point تھا اب آپ کے پاس find the and 3x plus 2y minus 7 minus 6 equal to 3 2 parallel line which is find the equation of line which is u distance from these two parallel to you explain to equal distance to distance d1 and distance d2 آپ پاس میں کیا ہے equal point consider line equal distance to point to ہوگا جہاں سے وہ equal distance پہ ہوگی تو point consider کر لیا اس point سے دونوں line equal distance پہ ہے پہ دونوں distance اپس میں equal ہے تو یہ موڈلس میں condition تھی اس کو اپنے simplify ایک بار positive ہوگیا ایک بار negative آگیا ایک بار positive ہے اس کو اپنے simplify کیا یہ result آگیا جو possible نہیں ہے پھر آپ نے اس کو simplify کیا تو یہ result آگیا آپ کے پاس آپ نے car bit point لیا تو آپ کے پاس آپ اس کو x y consider کر سکتے تو